اللہ نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ضرور دیا ہوتا ہے لیکن کچھ اپنے ٹیلنٹ میں اس قدر یکتہ ہوتے ہیں کہ وہ کوئی دوسرا ان کا مقابلہ نہیں کر پاتا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی دوستوں سے ملوائیں گے جن کے ٹیلنٹ کو دیکھ کر آپ اپنی انگلیاں چباتے ہوئے رہ جائیں گے سب سے پہلے میں جس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی دلچسپ ہے سام کا نام سنتے ہی سب ہوف سے کامٹے لگتے ہیں اور ان کے بدن میں جرجری آ جاتی ہے اس کو پکڑنا تو دھور اس کو دیکھتے ہی ہمت جواب دے جاتی ہے لیکن آپ اس انسان کو دیکھئے جسے سام پکڑنے کا ایک انوکھا ہی طریقہ نکالا ہوا ہے جس کو دیکھ کے بہت سارے لوگوں کی سانسے رک جاتی ہیں جینز ایک بہت ہی مقبول ہی لباس ہے کیا بچہ کیا بڑا کیا بڑا جوان کیا مرد کیا عورت سب ہی اس لباس کو پہننا پسند کرتے ہیں لیکن ہم میں سے بعض لوگ جب جینز پھڑ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کو کیسے سیا جائے لیکن ہم آپ کو اس ویڈیو میں ایک ایسے ماہر سے ملوار رہے ہیں جن کا ٹیلنٹ ہی یہی ہے کہ وہ جینز کو اس انداز سے سیتے ہیں لیکن سامنے والا دیکھ کے حیران لے جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ان کے سلائی کرنے کے بعد سلائی کا نام و نشان تک نہیں وہ جینز بلکل نئی جیسی ہو گئی دنیا میں کچھ لوگوں کو خامخواہ سٹنٹ دکھانے کا شوک ہوتا ہے یہ ایسے سٹنٹ ہوتے ہیں جس میں جان جانے کا حطرہ بنا رہتا ہے اور کئی بار ایسا ہوا بھی کہ کوئی ایسے سٹنٹ کرتے ہوئے خلاق ہو گیا مگر جناب منچلوں کا کیا ہے جو پھر بھی باز نہیں آتے اب آپ ان صاحب کو دیکھ لیے کہ کیسے اتنی انچی بلندی سے پیراشوٹ کے ساتھ کود گئے یہاں تک کہ وہ پولیس والا بیچارہ جو ان سے بات کر کے سمجھانے آ رہا تھا وہ ابھی کچھ بولنے ہی والا تھا کہ یہ صاحب کود جاتے ہیں نمبر فور کارڈ شفلنگ کارڈز ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا پسندیدہ گیم ہے جو ہم اکثر اوقات فارغ اوقات میں کھلتے ہیں کارڈز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جتنے اس کے پتے ہوتے ہیں اس میں اتنے ہی زیادہ گیمز بھی ہوتے ہیں لیکن گیم کھلنے سے ہٹ کے بھی کچھ لوگ اس کے ذریعے کچھ ایسا دکھا جاتے ہیں کہ لوگ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں جیسے آپ اس صاحب کو لے لیجئے یہ جس طرح کارڈز شفل کر رہے ہیں ایسے شاید ہی دنیا میں کوئی اور کر پائے اور انہوں نے اس طرح شفل کرنے کے لیے نہ جانے کتنی پریکٹس کی ہوگی نمبر فائف رائٹنگ ویڈ ٹیئرز چھپن سالہ روینٹنگ کے پاس ایک بہت ہی خاص قسم کا ٹیلنٹ ہے یہ اپنے آنسوں سے کیلی گرافی کر سکتے ہیں جس کو ہم لوگ اردو میں خطاتی کہتے ہیں یہ اپنی ناک کے ذریعے پانی اندر لینے کے بعد اس کو اپنی آنکھوں سے سپریے کرتے ہیں جس کی وجہ سے کاغذ یہ جو بھی چیز اس پر خطاتی کر سکتے ہیں ان کو اپنے اس ٹیلنٹ کا اس وقت پتا چلا جب وہ بچے تھے اور تراکی کے لیے جائے کرتے تھے تب وہ بتاتے ہیں کہ جب پانی ان کی ناک کے ذریعے اندر چلا جائے کرتا تھا تو وہ اس کو آنکھ سے شاور کی طرح سپریے کے ذریعے باہر نکال دیتے تھے جس سے ان کے دوست کافی حیران ہوتے تھے اہرگار پریکٹس کے بعد وہ اسی سپریے کی مدد سے خطاتی کرنے کے قابل ہو گئے آئرن مین ستاون سالہ منجید سکھ کا نک نیم آئرن مین بھی ہے اس کے پاس بیس سے زیادہ ورلڈ ڈیکورڈ ہے جس میں ایک ڈبل ڈیکر بس کو بالوں سے کھینچنا چھپن کلو گرام وزن کو اپنے کانوں سے اٹھانا اور اس کے علاوہ اس نے ایک جڑ تیارہ کو اپنے کانوں سے کھینچا بھی تھا دوہزار ساتھ میں اس نے ساتھ شریعت چار ٹن کے جڑ کو اپنے کانوں سے کھینچا تھا یہ ورلڈ ڈیکورڈ بنانے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے بس اپنے کانوں میں خلقہ سا درد محسوس ہوا تھا اور کچھ نہیں نمبر سکس یہ ٹیلنٹ ایک فرنچ فنکار کا ہے جس کو سب کچھ کھانے والا کہا جاتا ہے یعنی عام طرح پر وہ چیزیں جو کوئی نہیں کھا سکتا اور حضم نہیں ہو سکتی یہ وہ سب بھی کھا جاتا ہے ان چیزوں میں دات، گلاس، ربڑ ایک ٹی وی، ایک چھوٹا جہاز اور ایسے بے شمار چھوٹے آئٹم جن کو پہلے توڑا گیا اور پھر الگ کیا گیا اور پھر یہ ایک ایک کر کے سب کچھ کھا گئے جہاز کھانے میں اس کو دو سال کا عرصہ لگا یہ سب چیز کھانا اس نے بچپن سے شروع کی جب یہ بتاتا ہے کہ یہ تمام چیزیں کھانے کے بعد نہ تو اپنے آپ کو بیمار محسوس کرتا ہے اور نہ ہی کوئی اسے درد محسوس ہوتا ہے نمبر سیون نو سلیپ چون سٹھ سالہ ایک دھائی انسان کے پاس دنیا کا انوکھا ترین ٹیلنٹ ہے اس کو نید ہی نہیں آتی اور یہ نہ جانے کتنی راتوں سے سویا ہی نہیں اس کو انیس سو تہتر میں ایک بخار آیا تھا اس کے بعد اس کو نید ہی آنا بند ہو گئی اس نے گیارہ ہزار سات سو راتیں بغیر سوئے گزاری ہیں اس کا کہنا ہے کہ مجھے نا سونے کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں بلکہ میں ابھی بھی اپنے آپ کو بلکل صحت مند محسوس کرتا ہوں نمبر ایٹ ستر سالہ زوہن کو امید ہے کہ اس کے ایک عجیب ٹیلنٹ کی وجہ سے اس کا نام گنیس بک آف ورلڈ ڈیکارڈ میں آ سکتا ہے اور وہ ٹیلنٹ ہے تالی بجانا جی ہاں اس کے تالی بجانے سے بہت زوردار آواز پیدا ہوتی ہے مطلب اس کی تالی سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ ایک سو سات ڈیسیبر ہے یہ آواز ہلی کپٹر کے پنکھے کی آواز سے صرف تین ڈیسیبل کم ہے خینا حیرانگی کی بات نمبر نائن ووٹر میلن تربوس ہم سب لوگوں کا پسندیدہ پھل ہے گرمیوں میں یہ پھل کافی راحت بخش ہوتا ہے خیر تربوس کو کاٹنا ویسے بھی ایک مشکل کام ہے لیکن اس شخص نے اس مشکل کام کو ایسا آسان بلکہ دلچسپ بنا دیا ہے کہ دیکھنے والے دھنگ رہ جاتے ہیں آپ خود دیکھ لیجئے یہ کیسے اس تربوس کو کاٹ کر ایک خوبصورت ڈیزائن بنا رہا ہے دوستو یہ تھے کچھ ایسے ٹیلنٹیڈ لوگ جو اپنے ٹیلنٹ کے ذریعے سے دنیا کو خیران و پریشان کر رہی ہیں اگر آپ میں بھی کوئی ایسا ٹیلنٹ موجود ہے تو نیچے کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اگر ہو سکے تو ہمارے ای میل پر ہمیں اس کی ویڈیو بھی سینڈ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکان کو لازمی دبا دیں موسیقی 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 موسیقی